اس طرح ایک اور دماغ واقعہ پیش آئے ہیں ان کی صحاوت کو رمانہ تفصیل سے نہیں گیا ایک دفعہ تشریف ہو جائے تو مدینہ میں باق کے اندر گئے تو ایک حبشی سیاہ فام غلان تھا وہ بیٹا ہوتا اور وہ عجیب اس نے منظر بنایا ہوا تھا اس کے سامنے ایک روٹی رکھی ہو تھا اس حبشی غلان کے سامنے وہ اس روٹی کو توڑتا ایک رکمہ خود گھاتا اس کے سامنے ایک کتہ بیٹا تھا آدھا لکمہ خود گھاتا آدھا کتے کو دیتا پھر دوسرہ لکمہ توڑتا آدھا خود گھاتا آدھا کتے کو دیتا اس سے اس نے پوری روٹی برابر برابر تقسیم کر دی اپنے اور کتے کے دنگل تو ادھا سن یہ سارا منظر دیکھ رہے تھا اس نے کہا میں یہ کیا کر رہا ہوں اس نے کہا یہ کتہ آ کر کے میں سامنے بیٹھ گیا میرا ہی کتہ ہیں مجھے حیاء آئی اس بات سے کہ میں خود تو کہتا رہا ہوں اور یہ بہت زبان مخلوق جانور مجھے ایسے دیکھتا رہے یا رو مجھ سے جتنا بند پڑے ایک ہی روٹی دیں میں نے آدھی آدھی آپس میں دو قدر میں تقسیم کر دی تو دراصل اس غلام سے متاسعہ ہے کہ اتنا شریف زادہ اتنا شریف غلام غلامی بھی مبارلتا پجھا کہ کس تے غلام ہو تو اس نے کہا آبان بن عثمان کہا تو عثمان کے بیٹے تھے آبان ان کا غلام تھا کہ یہ باپ کس کا ان نے کہا وہ بھی نہیں سیکھا آبان آبان بن عثمان کا کہا ٹھیک یہاں بیٹھ جاؤ فوراں تو شریف اٹھے جا رہا تھے آبان کے پاس عثمان کے بیٹے تھے کہ وہ غلام غلام تمہارا ہے ان نے کہا جی حضرت میں ہے کہ یہ مجھے بیٹھتے ہو تمہاراں چڑڑ کہہ دیا تو ان نے کہا جیسے آپ مناسب سنجھیں ان سے وہ غلام بھی خرید دیا وہ باغ بھی خرید دیا اور پھر واپس آیا اور غلام کو کہا کہ میں نے وہ تمہارے آقا سے تمہیں بھی خرید دیا اور یہ باغ بھی خرید دیا اور یہ باغ میں تجھے حبیت کرتا ہوں اور تجھے اللہ کی رضا کے لئے اداد کرتا ہوں جا اور باغ بھی لے جا تو غلام خوشی تمہارے پولا نہیں سماتا تھا پہلے کل تر غلام تا اللہ دوار ناکوں کا مالک ہوگی تو یہ ان کی صحاوت کے حلقے حلقے نمال ہے اللہ 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 اللہ